اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا ہر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر کل چناؤ کے نتیجوں کا اعلان کیا جائے گا صبح 8 بجے سے اوٹوں کی گنتی ہوگی تمام انتظامہ مکمل کیے گئے کل 415 اوٹنگ مچنوں میں 58 وارڈوں کے امیدوانوں کے فیصلے بند ہیں جس کا اعلان کل کیا جائے گا دو پر تک تقریباً فیصلوں پر مہر لگ جائے گی بارہ افسران کو منتخب کیا گئے ایک امیدوار کے ساتھ دیگر دو لوگوں کو اجازت دی جائے گی تمام کامیاب امیدواروں کو سرٹیفیکٹ بھی اسی جگہ پر دیا جائے گی الیکشن کی سرگرمی کے بعد گنپتی کی سرگرمی جاری ہوگی وزیراعلا پومی نے کورونا گائیڈ لائن کے تحت محض پانچ دن ہی گنپتی کا تیوہار منانے کا اعلان کیا ہے جس پر بیلگان کے کچھ اداروں نے اعتراض کیا ہے اور جس طرف پہلے گیارہ دن منائے جاتا تھا اسی طرف منانے کی مانگ بھی کی ہے اسی طرف پہلے سکول کولیجز میں بھی پینڈال لگا کر پوجہ کی جاتی تھی جس پر اب پابند یہ آیت کی گئی ہے ایک وار میں محض ہے کہ ہی گنش پینڈال لگا جائے گا گنش تیوہار پر پابند یہ آیت کرنے پر عوام میں بھاجپا حکومت کے خلاب گصہ دیکھا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پندرہ دن چناؤں چل سکتے ہیں تو گیارہ دن کا تیوہار کیوں نہیں چل سکتا لہٰذا لوکمان نے تلق منڈل کی جانب سے حکومت کے فیصلے کی پرزور مذہبت کی گئی دوسری اور یہ امیلے نارتہ نیل بینکے نے گیارہ دن مستقیل گنش تیوہار مانانے کا بیان بھی دیا ہے اب عوام میں علچنے کے وزیر اعلیٰ کا بیان سہی ہے یا پھر امیلے بینکے کا بیجاپور میں زلزلوں کے جھٹکوں کو محسوس کیا گیا ہے بیجاپور کے نزدیک سندگی اور اطراب میں زلزلوں کے حلکے جھٹکوں کو محسوس کیا گیا ہے جس سے عوام میں ڈر خوف دیکھا گیا ہے کسی طرح کا جانی اماری نقصان نہیں ہوا ہے لہذا زلزلوں کے ماہرین نے زمین کے اندر لا وارس کی حرکت سے زلزلوں کے حلکے جھٹکوں کو محسوس کیا گیا ہے کتنے ریشٹر سکیل کے جھٹکے تھے اس کی تفصیلات ابھی بھی حاصل نہیں ہوئے ہیں زمین کے ہلنے کی واردات تو ہوئی پر اب تک تفصیلات حاصل نہیں ہوئے ویسے بھی بیلگام شہر اور اطراب میں چوری کی واردات تو میں زبردست اضافہ ہوتا دیکھا جا رہا ہے بند گھروں میں ٹکے تھی دکانوں گاڑیوں کی چوری یہ اکثر بیلگام شہر میں دیکھی جاری اب چوروں نے مندروں کو نشانہ بنانا شروع کیایا اب یاللور کے مشہور چانلے شوری مندر پر چوروں نے ہاتھ ساف کیا ہے اس کی خاص بات یہ رہی کہ مندر کے سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی ساتھ میں لے گئے دیوی کے جسم پر سجائے زیورات اور دیگر لوازمات کے ساتھ کل ایک لاکھ پچیس ہزار کی چوری ہونے کی بات مندر کے ذمہ داران نے پولیس کو بتائی چناؤ ختم ہونے کے بعد پھر سے پوزٹیو مریضوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئے پچھلے ہفتے میز ایک چھے یا نو مریض تھے جو اب بڑھ کر بیس ہو چکے اور ایک کی کورونا سے موت درج ہونے کی بھی اطلاع حضر ہے ملک میں بڑھتے مذہبی تشدد کے چلتے بھائی چاری کو عام کرنے کے لئے شہر گو کاک میں راشتری امن منچ کے دفتر کا قیام عمل میں لائے گا ہے اس وقت بطور مہمان خصوصی کے طور پر مرگ راجعہ اندر مہا سوامی جمعہ علماء ہند کے خواجہ عبدالمتین مولانا بشیر قاسمی اور امبی راک پاٹیل کو مدو کیا گیا تھا راشتری امن منچ کے ریاستی صدر جناب صداقت علی مقاندار نے بتایا کہ ملک میں مذہبی بھائی چارگی کے ساتھ غریب عوام بیوہ یتیموں کے لئے جد جہد کرنا اور انتے حقوق کے لئے کوشش کرنا اصل مقصد ہوگا علمی معاشر اور میڈکل میدان میں بھی راشتری امن منچ اپنے خدمات کو انجام دینے کے لئے پیش پیش رہے گا ایسا بھی انہوں نے بتایا لہذا امن منچ کی کامیادی ترقی کے لئے دعائیں فرمائیں بلغام ظلہ میں جمعیت علماء کے دفتر کا افتتائی اجلاس حملے میں آیا دفتر کا قیام آزاد نگر پہلے کروس میں قائم کیا گیا ہے اس وقت دفتر کی افتتائی مفتی عبدالعزیز کے ہاتھوں تعلق خول کر کیا گیا اس وقت شہر کے معروف علماء اکرام نے شرکت فرمائی آج کا اجلاس مولانا باشا قاسمی کے زیر نگرانی انجام دیا گیا ہے جمعیت علماء نے ہمیشہ قومی ملی مسئلہ پر آوازیں بلند کی ہیں ملک و ملک کے مختلف مسئلہ پر خل کر بولنے کے لئے جمعیت کا کردار اہم رہا ہے ملک کے آزادی میں بھی جمعیت علماء ہند نے اہم رول ادا کیا ہے لہذا ملک میں بھائیچارہ اور دگر مسئلہ پر عوامی تحریک کے طور پر ہمیشہ پیش پیش دیکھا گیا گوہ کلنگوٹ بیچ پر ستی نائک لڑکی کا سمت ریزی کے بعد قتل کیا گیا ہے جسے کلنگوٹ بیچ کی پولیس نے صحیح تفسیش نہ کرتے ہوئے قتل کے معاملے کو خودکشی کا معاملہ بتاتے ہوئے گمراہی کی کوشش کی ہے ایسا انزام سماجی خدمتگار اور آرٹی ایکٹویسٹ فزلو ٹونسے نے اتحادی اس کو بتاتے ہوئے گا حاصل اطلاع کی مطابق ستی نائک کی لاش سمندر کنارے ادھ کپڑوں میں لپٹی ملی جسے پولیس نے خودکشی کہہ کر ماملے کو رفا دفا کرنے کی کوشش کی پر اوڑ گوہ کی عوام نے پولیس کاروائی پر سوالیاں نشان اٹھاتے ہوئے سے دینائک کو انصاف دلانے کے لیے گوہ کی عوام نے اعتجاج نکالنا شروع کیا ہوا ہے گوہ کے تقریبن علاقوں میں کینڈوڑ مارچ نکال کر سی دینائک کو انصاف کی مانگ کی جانے لہذا معاملہ اب تول پکڑتا نظر آ رہا ہے اس اسمت ریزی معاملے میں گوہ پولیس بھی کٹ گھرے میں نظر آ رہے ہیں فضلو تونسے کا کہنا ہے کہ جلد سے دینائک کو انصاف ملے اور حقیقت کو منظر آم پر لاکر اصل مجرموں کا پردہ فاش کیا جائے اور یہ سکت سوزادی جائے تب تک ہمارا اعتجاج جاری رہے گا ایسا بھی انہوں نے بتایا اب ہم موضوع پر ایک نظر آج ایک بہتی دل کو دہلہ دینے والا واقعہ بلگام کے قریب دیہات میں پیش آئے گا ہریلو جھگڑوں سے تنگ آگر گیارہ سال کی ماسوم بچے کو لے کر ماں نے کوئے میں کود کر جال دیتی اکثر ہم ایسے خبروں کو پڑھتے دیکھتے رہتے ہیں اور بھول بھی جاتے کچھ دیر تک اپسوش کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے زندگی کے دگر کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اصل میں زندگی بہت ہی قیمتی ہے اور یہ زندگی ایک ہی بار ملتی زندگی کا مطلب ہی تکلیف اور راحت کے خمو پیچ میں پہلی کی طرح ہے مشکلات اس لیے آتے ہیں کیونکہ راحت کے اہمیت کو ہم سمجھیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تکلیف پریشانی آتی ہے تو اللہ کی طرف روجی ہو جاتا ہو اور جو سکون اتمنان ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے مطلب زندگی میں انسان یوں سمجھے کہ محض اتمنان سکون ہی اگر میرے نصیب میں ہے تو ہی زندگی گزارنے کے قابل ملے ورنہ نہیں یہ زندگی جینے تو مرنا بہتر ہے ایسا سمجھنے والے بھی کافی لوگ ہیں بڑتی مہنگائی بے روزگاری نوکریہ نہیں کاروار ٹھپ ہو رہا ہے کافی مرحلے ہوتے ہیں ہم نے کئی ایسے لوگوں کو بھی دیکھائے جن کے پاس بہت کچھ تھا پر کورونا لگڈاؤن نے انسان پر لائے انسان کی فطرت ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے لہٰذا سبر قدام انتھامنا اسی کو کہتے ہیں انسان جب ایک بار پیدا ہوتا ہے تو اسے موت نہیں آتی بلکہ جسم مر جاتا ہے پر روم منتقل ہوتی رہتے ہیں تب ہی تو ہمیں لا مہدود زندگی کی بشارتیں دی گئیں عموماً مایوسی کی بیماری ماچرے میں بڑتی نظر آنی پر جس نے اپنے رب پر توقع رکھا کبھی مایوس نہیں ہوتا کیوں کہ جس طرح انسان کی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہوتا ہے اسی طرح سے رزق کا دینا اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم نے جو بھی کمایا اسے اپنی عقل مندی یا ہوشاری سمجھتے ہیں جبکہ تمہاری قسمت کا حصہ ہے اور اس میں غریبوں کا بھی حق ہے جس طرح یہ مایوسی آج کل عام ہوتی جاری ہے اس لئے کپر کا آگیا ہے کیونکہ مایوسی کے بعد انسان خودکشی راہ تک اختیار کرتا ہے مایوسی کپر ہے تو خودکشی حرام ہے اللہ نے ہمارے جانوں مالک کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے یعنی ہماری جانوں کا سعودہ پہلے ہی ہو چکا ہے حالت تو آتے جاتے رہے ہیں تکلیف کے بعد راحت کا انہیں قدرت ہے محض منکری کا معاملہ ہی نہیں غروں میں آج کل چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر میاں بی بی میں طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے چاہے دی کوئی محلہ یا گلی غر بچا ہو جہاں طلاق چودہ لڑکیا غروں میں نہ بیٹی ہو ہم نے اپنے معاشرے کو دن کی بنیاد پر خڑائی نہیں کیا کتنی ماں اپنے بچوں کو لے کر کومے میں کود رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑکیاں اپنے شوہر سے طلاق لینے پر آمادہ ہوتی رہتے ہیں کئی ایسے ماں ہیں اور والدین ہیں جنہوں نے بیٹیوں کے ذہنوں کو بزن کر انہیں طلاق لینے پر مجبور کر دیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر معاشرے کی مختلف برائیوں کے لیے کون ذمہ دار ہے عدالتوں میں مسلم معاشرے کی بیٹیاں کسیر تعداد میں بیٹی نظر آتی ہے محلے کے کسی گھر میں پریشانیاں تکلیفیں ہیں تو محلے کی جماعت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ گلی محلے کا گشت لگا کر ہر گھر کی خبر رکھے پر افسوس کہ یہاں پر کسی طرح کا کوئی نظام ہے یہ نہیں ہم کہتے تو بہت کچھ ہیں پر کرتے کچھ نہیں لیا تھا معاشرہ چاروں طرف سے اخلا کی گراوٹ برائیوں سے گراوائے دینی رہنماؤں کی ذمہ داری کے ساتھ عوام کی بھی اپنی ذمہ داری ہے جند معاشرے میں تبدیلی ضروری ہے ورنہ کیا معلوم کہ کتنے لوگ یوں ہی غلط کاموں میں ملوث ہوتے رہے گا اور تمام معاشرہ بحث بن کر دیکھتا رہے گا اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ